سویس سیکریٹس کتنے لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں پاکستان میں تو ایک ہی بندے کا نام آ رہا ہے چودہ سو پاکستانیوں کے ہیں تو اس میں صرف ایک خاندان کا نام لیا جا رہا ہے اور نیو یارک ٹائم سے میں نے لکھا وہ چاہیں تو میں آپ کو انگریزی عبارت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جنرل اختر پہ ان کے چیلیس سالہ کیریئر میں کبھی کوئی الزام نہیں آیا اب سوال پیدا تو ان کے صاحبزادوں کا وہ کاروبار کرتے ہیں تو وہ خود اپنے موقع کی بضاحت کر سکتے ہیں میں ان میں سے ایک ایک کا پوچھ لیں چار صاحبزادے ہیں جو میں جنتا ہوں میں آپ کو بتا دوں اچھا یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ رہے ہیں یہ بھی بتا دے جنرل اختر عبدالرحمن صاحب جنرل اختر عبدالرحمن طویل ترین عرصے تک آئی ایسے کے سربراہ رہے کبھی کوئی شخص اتنا عرصہ آئی ایسے کا سربراہ نہیں رہا ان کے زمانے میں آئی ایسے آئی ایسے بنی دنیا کی تاپ اجبال ایک وقت میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی ہے مساعد اور آئی ایسے سے بھی بہتر ہے ایکویبمنٹ بہتر ہوا کام بہتر ہوا نتائج نکلے ان کو سپر سٹیٹیجسٹ کہا جاتا تھا میں نے ان پر کتاب لکھی مجھ پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے چلیے آپ نے خود ہی کہہ دیا نہیں کریں شوق سے تنقید کی ضد میں آپ نہیں ہیں شوق سے لوگ کا حق کا تنقید ہے آپ نے جو کتاب میں ایک کام اگر حقیقت تو کچھ اور آئی ایاروں صاحب حقیقت یہ ہے کہ جنرل اختر عبد الرحمان کے بس گنتی کے چند جوڑے تھے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پلاٹ بیچ کے اپنے بیٹے کو بھیجا اس نے پھر بعد میں اپنے بھائیوں کو بلائیا اس نے کاروبار کیا جب یہاں نیشنلائزیشن کی گئی تو یہاں ایک سرمایہ دار نے جو جہانگیر ترین کے رشدار تھے انہوں نے روپیہ بھیجا انہوں نے ایک ٹریننگ کی تھی اکبر بڑے بھائی کے نام ہے انہوں نے ایک ٹریننگ کی تھی ٹرن کی بیسز پہ فیکٹری لگا کے جو دوسرے ملکوں سے امریکہ میں لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کو فیکٹرییں لگا کے کوئی کاروبار چلا کے دیتے تھے اور انہوں نے پہلے ملازمت کی پھر وہ ادارہ بنایا انہوں نے ٹھیک ہے اور وہ بڑے کاروباری ہیں ہمائیوں جو ہیں وہ بھی کنسلٹنٹ تھے انشورنس کمپنیوں کے ایک اچھا غازی خانے ایک بینک میں کام کرتے تھے یہ میٹرک پاس بچے تو نہیں تھے جبکہ بات ہو رہی ہے تو یہ سب بزنسمنٹ تھے حارون اختر جو ہیں وہ امریکہ اور کینیڈا کی ہسٹری میں ہسٹری میں ینگسٹ ایکچوری ہولڈر ہیں ایکچوری ایک ڈگری ہوتی ہے جس میں جسے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے اچھا فائنانس میں بزنس میں جسے بڑی کوئی ڈگری ایک زمانہ تھا پاکستان میں چار ایسے آدمی تھے جو ایکچوری کی ڈگری رکھتے تھے اس میں سے دو یہ بھائی تھے ہمائیوں اور حارون اور جب یہ پڑ رہے تھے تو یہ کام کرتے تھے ہوسٹل کے برتند ہوتے تھے ٹھیک ہے اتنے وسائل نہیں تھے اس وقت کہ یہ بیج سکیں یہاں سے ان کے والد پاسے بیج سکیں جنرل اختر کے پاس اپنی گاڑی تک نہیں تھی ان کا ایک مکان تھا جو اس زمانے میں انہوں نے اسلام آباد میں بنایا تھا جب یہاں کوئی بھی مکان بنا سکتا تھا یعنی دو چار لاکھ روپے میں پلاٹ ملتا تھا ونی وز ای برگیڈیر وہ کبھی ٹیلیوین پہ نہیں آتے تھے کبھی اخبار من کی تصویر نہیں شپی کبھی ریڈیو پہ نہیں آیا وہ تصویر بنانے نہیں دیتے تھے وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے وہ گھر کا کھانا کھاتے تھے بیٹوین دو میلز کوئی چیز نہیں کھاتے تھے سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے اچھا اگر میلینز آب ڈالر ہیں تو وہ کس لیے ہیں اچھا حانون صاحب آپ نے بڑا قریبی وقت گزارا ہے جنرل اختر صاحب کے ساتھ جنرل اختر کے خاندان کے ساتھ وہ تو شہید ہو چکے تھے ایٹی ایٹ میں ان کے خاندان کے ساتھ نائنٹین ایٹی فائیو میں پہلا اکاؤنٹ جو ظاہر کر رہا ہے سویس سی کرٹ ان کے بیٹوں کے نام پہ ایٹی فائیو میں کچھ اندازہ آپ کو ہے کہ اس وقت ان کی عمریں کیا تھیں کیا واقعی ارننگ پوزیشن میں تھے سٹورنٹ لائف میں تھے اکبر اب اس وقت بزنس کر رہے تھے ایٹی فائیو میں اور ایٹی سکس میں یہ سارے بھائی بزنس میں تھے میں نے آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دی پھر یہ پاکستان آئے انہوں نے ایک پیپسی کا جو پلانٹ جو ڈوب چکا تھا بینکرپٹ تھا دیوالیا ہو چکا تھا وہ انہوں نے خریدا یہ ایک انپوپلر برینڈ تھا انہوں نے محنت کر کے اس کو چلایا اور مقابل کمپنیوں سے کہ مقابلے میں بہت زیادہ کام جاب رہا پھر انہوں نے ایک شوگر میں لگائی شوگر میں لاکو پتہ لون لے کے لگائی جاتی ہے پھر ٹیکس ٹائل کے بزنس میں گیا پھر اور بزنس بھی کی ٹیک ہے تین حکومتوں نے ان کے اکاؤنٹس چیک کیے کون کون سے مشرف حکومت نے زرداری حکومت نے بینظیر حکومت نے بینظیر رہی نا وزیراعظم پھر زرداری صاحب سہتر رہے تو ملا کیا کچھ ملا ان کے اکاؤنٹس سے اگر ملا ہوتا تو کوئی کاروائی بھی ہوتی نا ٹیک ہے جن اکاؤنٹس کی نہیں مشرف نے تو ایک سٹیج بے ہمائیوں کو وزیراعظم بلانے کا فیصلہ کیا یہ ملا تھا اچھا تو حرون صاحب جو ڈیٹیلز اس اکاؤنٹ کے حوالے سے ایٹی فائی و ایٹی سکس کے حوالے سے آ رہی ہیں اس میں کچھ دوسرے ملکوں کی فنڈنگ کے حوالے سے بات آ رہی ہیں یہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں یہ پروسس کس طرح سے ہو ایک تو یہ ہے نا کہ ایجنسیاں پیسے رکھتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں پیسے رکھتی ہیں مثلا ایران کا ایک بینک ہے ملت بینک اس کے پیسے اس کی اوورسیک کیا جاتا تھا ریگن نے کہا تھا کہ سیائے بھی اس کے نگرانے کر رہے جالو خود نگرانے کرتا تھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رپاؤں کے لیندن سے جنرل اختر کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان پر تو خیر کبی الزام لگے ہی نہیں تو پھر کون تھا برگیٹیر یوسف ڈیل کرتا تھا اس کو میں نے برگیٹیر یوسف سے پوچھا جن کی کتاب ہے دبیئر ٹرپ کہ پیسے کو کون ڈیل کرتا تھا ان کا میں ڈیل کرتا تھا میں نے کہا کیسے اس نے کہا مثال کے طور پہ آخری سال ایٹی سیون میں نائن ہنڈرڈ ملین ڈالر سعودی عرب سے آئے تھے اچھا اصلہ چین سے آتا تھا خریداری چین سے کی جاتی تھی فنڈنگ زیادہ سعودی عرب کرتا تھا کچھ امریکہ کرتا تھا برگیٹیر یوسف کو پاکستانی فوج کی تاریخ کے بہترین افسروں میں سے ایک منہ جاتا ہے میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس زمانے کے افسر زندہ ہیں کوئی اس کی تردید کر دے جنرل حمید گل صاحب نے مجھے بتایا اور لوگوں نے بتایا کہ وہ اس طرح کے آدمی تھے اتنے بڑے آئیڈیلیس تھے کہ وہ آئی سے ایک دفتر میں کھانا نہیں کھاتے تھے جہاں بہترین کھانا پکتا تھے وہ کہتے تھے یہ جہاد کا پیسہ ہے میں ان سے کھانا نہیں کھا سکتا مجھے انہوں نے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے میں چائے پی لیتا تھا کہ میں رہ نہیں سکتا تھا چائے کہ تو بارہ گھنٹے کام کرنا ہوتا تھا میں اکیلا دفتر رہتا تھا خود گھڑی چلا کے اکیلا چلا کے جاتا تھا گھر سے کھانا کھا کہتا تھا گھر جا کے کھانا کھا تھا جنہیں جو کو فون کیا جنرل حمید گل نے کہ وہ اس کو ریٹائر کر دیا جو بڑی ذہتی کی گئی ہے اس کے ساتھ اچھا تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایک بلاڈ ہی اس کو دے دیں اس سے انہوں نے چھوٹا سا ایک بزنس کیا میں نے ان سے پوچھا کیسے نکت پیسے بھی دیتے تھے دھنگان دیتے تھے مثال کے طور پر کسی محاضر جنگ پر دیکھے نا پاکستان کی سرعت پر آ کر اس بیٹھا تھا اور اس کا ٹارگٹ گواہدر تھا انہوں نے کہا مثلا کسی محاضر جنگ پر جوتے تو ہیں وردیاں تو ہیں اناج کا پیسے نہیں ہیں کم پڑھ گئے کوئی آسان تو نہیں ہے خفیہ گوریلا جنگ لڑنا تو مثلا حکمت یہ آ رہا ہے ربانی صاحب آئے کوئی صحیح صاحب آئے تو خاموشی سے ان کی گاڑی میں کچھ پیسے رکھ دیے جاتے تھے کوئی نکت پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی اور میں اس کو ڈیل کرتا تھا اچھا ان کتاب بھی لکھی ہے بیٹ رہا ہے لیکن حاروز صاحب حیران کن طور پر یہ بات ہے کہ چودہ سو خاندان ہیں ٹھیک ہے ان میں صرف ایک ہی شخص کہہ رہی ایک ہی شخص کے خاندان کا نام آنا میرا یہ افعال ہے کہ یہ جو خبر جو یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے دیکھئے نا کچھ سے ایسی شخصیات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کی گئی ہیں نام کیوں نہیں لیا گیا اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہے عمران خان تو کبھی پیسے ہوئے ہی نہیں کچھ کچھ صحافتی لوگوں کی طرف بھی اشارہ آ رہا ہے ہو گئے سب کے نام دیں نا کچھ کے نام دینے کہ کیا مطلب ہے میرا خیال ہے کہ کچھ انفرمیشن اس میں نادرستہ بینک نے بھی تردید کیا کچھ درست ہو سکتی ہے یہ تو صاحب نظر رہتا ہے کسی پاکستانی جنلسٹ نے فیڈ کیا ابھی 90% بینک یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ اکاؤنٹس ہمارے کلوز ہو چکے ہیں 60% تو وہ کہتا ہے پیسے تو برطانیہ جا رہا ہے برطانیہ میں 500 انڈینز ایسے ہیں جو مفرور قرار دیے گئے ہیں جن میں سے بیشتر بلینر ہیں ان میں سے صرف ایک کا واپس کیا گیا یورپ میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اچھا حرون صاحب یہ سوشل یہ میں سیکریٹس کی بات نہیں کر رہی سوشل میڈیا پہ تو جنرل قیانی صاحب کا نام بھی بڑھا رہا ہے حرون صاحب مجھے بتائیے وہ مجھے ایک دن انہوں نے کہا کوئی بات تھی جس پہ وہ ناخوش تھے کوئی خبر میں نے دی تھی انہوں نے کہا یہ خبر نہیں تھے بڑی زیادتی کی مجھے انہوں فون کیا مل سکتے ہیں میں گیا تو انہوں نے مجھے سوپ کھا یا سوپ پی لیں میں نے اس کا ایک چمش پیا اور میں نے کہا میں نہیں پیتا یہ مرچے والا سوپ میں نہیں پیتا میں نے کئی دفعہ کہا مجھے پہ بڑا تنز کیا جاتا ہے ایک کھانا ان کا گھر میں پکتا تھا میں نے جب وہ چیف او آرمی سٹاف تھے تو ان کے بھائیوں پہ اعتراض کیا جنرل صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ یہ معلوم کریں میں نے کسی شخص کے کوئی رکعہ لکھ کے دیا ہو میں نے کسی کوئی ٹیلی فون کیا ہو میں نے کبھی زبانی سفارش کی مجھے شہباز شریف نے کہا کہ آپ کا بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہا رنگ روڈ پہ میں نے کہا کہ اگر وہ ذرا سی بھی کوئی غلط کام کرے کیک ہم آؤٹ ٹھیک ہے اور اس نے کیا بھی نہیں کام چھوڑ دیو اچھے اگر ان سے کوئی شکایات ہے اس کے جنرل کیانی سے مت آ رہا ہے جنرل کیانی کا ایک جزیرہ ہے جی کہا جاتا ہے آسٹریلیا وہ کبھی گئے ہی نہیں جزیرہ کا کوئی نام ہی نہیں رہتے وہ اپنے گھر میں کہ جی ائرپورٹ پہ ان کو واپس کر دیا ائرپورٹ پہ ان کو واپس کر دیا میں نے ان سے پوچھے میں ویزے ہی نہیں اپلائی کیا جا کے پوچھے اور وزارت خارجہ سے پھر وزارت خارجہ نے اس کی تردید نہیں کی تو چودر نسار پٹ اس فوٹ ڈاؤن اور وزارت داخلہ نے اس کی تردید کی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے وہ گئے ہی نہیں کہ بھی ہے آسٹریلیا ان کا بھی ویزے ہی نہیں اپلائی کیا اچھا چلے واقعی کہ آپ نے بات کی فوج کی بھی آپ بات کر رہے ہیں انہوں سا جانا جاؤ لکھے دو مکانوں کی تصویریں دکھائی گئیں ہاں وہ کہہ رہے تھے ایٹی نائن میں کہ یہ ان کے مکانات ہیں وہ ہمارے گاؤں کے خاندان کے مکان تھے ہم ذاتی طرف پر جانتے تھے اس خاندان کو کہتے ہیں بولے بہروں کا خاندان وہ سارے بھائیوں جس سنتے تھے سنتے تھے اب یہ خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے ہم نہ ہوتے تو کسی اور کا چچت کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے ہم نہیں جانتے اچھا چلی ایک سچ پھر یہ حکومت پاکستان اس کی تفصیش کرے نا ان کے بزنس ہیں ان کا لیندین ہے وہ جناب دنیا بھر میں پیسے بھیجتے ہیں آتے ہیں وصول کرتے ہیں کتنا ہے ایک طبیل جمعانہ گزر گیا ہے پچیس تیس سال ان کو بزنس کرتے ہوئے ان سے بلا کر پوچھ لیں انویسٹیگریشن سے ہونی چاہیں تاکہ کلیر ہو سکے معاملہ ایک اور سچ بتائیے حرون صاحب یہ اجڑے کیمپور اسلحے کی حقیقت کے حوالے سے کیا حقیقت کیا ہے اسلحے کی حقیقت یہ ہے کہ جنرل اکثر تو دے ہی نہیں اس وقت وہ تو چیئرمن جائنٹ چیز سٹاپ کمیٹی تھے آئیے سے کہ چیف تو جنرل حمید گل تھے اور انہوں نے ریزائن کر دیا تھا میں میری اخلاق کی ذمہ داری مسئلہ یہ تھا امریکیوں اور روسیوں نے صلاح کر لی ہم روسیوں نے کہا ہاں واپس چلے جائیں گے مجاہدین سے کہا گیا سیف پیسج پیسج دیں حکمتیار سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا سیف پیسج حکمتیار نے کہا میں اکیلا کہا سیف پیسج دے سکتا ہوں ہم تو آجدہ میں ویسے فریق بھی نہیں ہیں ہم کیسے دے سکتے ہیں تو وہ امریکیوں نے اڑایا ہے نا ہم کیسے دے سکتے ہیں